السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریصہ ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پھل فرود دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خوابیں خواب میں سیب دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں سیب دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا اور اسی طریقے پر کاروبار میں ترقی ہوگی دوسرا خواب میں خواب میں انار دانا دیکھنا یا انار دیکھنا کسی نے انار کے دانے یا انار خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو سہولت سے رزق حاصل ہوگا یعنی حصول رزق میں حصول دولت میں مال حاصل کرنے کے لیے اس کو زیادہ مشکلے اور پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی آسانی سے اللہ تعالی اس کو رزق اور اسباب اور دولت سے نوازے گا تیسرا خواب ہے امرود کھانا یا دیکھنا کسی نے خواب میں امرود کھائے ہیں یا دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال حاصل ہوگا اور اسی طریقے پر خوش نصیبی نصیب ہوگی یعنی اللہ تعالی اس کے مقدر اور نصیب کو اچھا بنائے گا اور اس کے لیے تمام خیر کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوں گے چوتھا خواب ہے سفید یا کالے انگور دیکھنا کسی نے خواب میں انگور دیکھیں چاہے کالے ہوں یا چاہے سفید ہوں اگر سفید انگور کھائیں ہیں یا دیکھیں ہیں پھر تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے مال میں اللہ تعالی خوب برکت اور رحمتیں نازل کرے گا لیکن کالے انگور دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے کالے انگور یہ مصیبت اور پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتے ہیں پانچوہ خواب ہے کسی نے خواب میں آم دیکھنا یا کھانا کسی نے خواب میں آم دیکھے ہیں یا کھائی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں آم دیکھا ہے تو دیکھنے والے کو اللہ تعالی خوشی نصیب کرے گا کوئی خوشی ملے گی یا اگر اس کی بی بی حاملہ پریگنٹ ہے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اگر کوئی عورت یہ خواب دیکھے اور وہ حاملہ ہے تو پھر بھی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی اس کو لڑکے کی دولت سے نوازے گا اور اگر عام دیکھا نہیں کھایا ہے خواب میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق میں خواب دیکھنے والے کے خوب ترقی اور برکتیں نازل فرمائے گا چھٹا خواب ہے آڑو دیکھنا آڑو ایک پھل ہوتا ہے کسی نے خواب میں وہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال اور نعمتوں میں ترقی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا بے اولاد ہیں تو اللہ تعالی جلوی اس کے یہاں لڑکا پیدا فرمائے گا اور اگر یہی خواب کوئی پرگننٹ لیڈی دیکھے اور عورت دیکھے تب بھی یہی تعبیر ہے کہ اس کے بطن اور پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فروٹ اور پل سے متعلق چھے چیزوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں اور ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ